دوسری جانب گیپکو کے زیر انتظام علاقوں میں ایک رانٹ لگنے سے امواد کے معاملے پر نیپرا نے گچھرہوالا الیکٹرک پاور کامپنی پر دو کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا ہے نیپرا نے شو کاؤس کے جواب میں گیپکو کا جواب مسترد کر دیا نیپرا نے گیپکو پر جرمانے لگانے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا سیفر رحمان امار ساتھ موجود ہیں سیفر رحمان اس مطالب کیا ڈیٹیلز ہیں جی بلکل گیپکو کو نیپرا نے جرمانہ دو کروڑ تیس لاکھ کا جرمانہ کر دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مالی سال دوہزار پائیس تیس تھا اس دوران مجموعی طور پر کرنے لگنے سے نو ہلاکتے ہوئی ہیں جس میں چھے عام شہری تھے اور تین جو تھے وہ گیپکو کے ملازمین تھے تو اس میں گیپکو کو ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے بھی چھے جو شہری تھے ان کے خاندان کو چالیس لاکھ فی خاندان محافظات دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہر خاندان کے ایک فرد کو ملازمت بھی دی جائے اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پندرہ دن میں جو جرمانہ ہے دو کروڑ تیس لاکھ روپے وہ جو مجموعہ جو بینک ہے جو نیپرا نے بتایا ہے اس میں جمع کروا دیے جائے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ الیکٹرک سروس ایریا میں تین تیس شہریوں کی کرنٹ لگنے سے ہلاکت کے معاملے پر نیپرا کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بھی سیفر احمان ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے دیکھیں جو علاقہ ہے جو زیر انتظام آتا ہے بجلی سپلائی کے حوالے سے ایک الیکٹرک ہے اس کو پہلے ہی ایک کروڑ روپے جرمانہ تو ہو چکا ہے جس میں تین تیس شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ تھا تاہم کے الیکٹرک کی طرف سے جو قبول کیا گیا تھا ان کا یہ کہنا ترہ صرف ایک ایسی ہلاکت ہے محمد اصل منامی شخص کی جو کہ الیکٹرک کی وجہ سے ہوئی ہے باقی جو بتیس ہلاکتے ہوئی ہیں اس میں کہ الیکٹرک کا کوئی بھی قصور نہیں ہے ان میں سے کسی کو چور کہا گیا ہے بجلی چور اور کسی کو ذہنی مریض کہا گیا ہے اور کسی کو کہا گیا ہے کہ یہ نشح کا عادلی تھا جو باقی جتنی بھی ہلاکتیں ہیں اس حوالے سے جو جواب داخل کروایا ہے نیپرا میں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایک ہلاکت ہے ہے جو ایک ہلاکت ہوئی ہے جس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ الیکٹیک نے تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ پینتیس لاکھ روپے اس خاندان کو دیے جائیں اور ایک ان کا جو وارث ہے ان کو ملازمت بھی دی جائے بہت شکریہ سیفر احمان ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کرے تھے